ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وکار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر اب سن کارڈ نہیں صرف پاکستان کارڈ چلے گا ودیر خارجہ کہتے ہیں پیپس پارٹی وفاق کی خوشبو ہے مگر آج صبائی تاثف کی بو آ رہی ہے ملک بھر میں کرونا مزید اٹھائیس جانے نگل گیا جبکہ وبا سے تیس ہزار نو سو اکتالیس افراد متاثر ملک میں چودہ سو چھتر نئے کیسز رپورٹ ہو گئے پاکستان کو بجٹ میں آئی ایم ایف کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا آئی ایم ایف شرائط کے مطابق بجٹ اداف مقرن نہ ہونے پر کرس پروگرام دوبارہ شروع نہیں ہوگا پریشان حالوں کی دعائیں رنگ لے آئیں کروبار کھل گیا تاجر خوشی سے نحال دو ماہ سے گھروں میں قید لوگوں کی بازاروں میں گہمہ گہمی سماجی فاصلے ہو گئے ناگوزید لوگ ڈاؤن انسان گھروں میں محسور جانوروں کی سڑکوں پر چہل قدمی ہاتھیوں کا سڑکوں پر راج وزیر خارجہ شام احمد قریشی کا کہنا ہے کہ آج صبحی تاثب کی بو آ رہی ہے تاہم اب سن کارڈ نہیں صرف پاکستان کارڈ چلے گا اگر لوگ ڈاؤن کو برقرار رکھتے تو اکتر میلین لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جاتے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں قومی اسیمبلی اجلاس میں ظاہر خیال کے دوران وزیر خارجہ شام احمود قریشی کا کہنا تھا کہ میں نے جوانی پیپلز پارٹی کو دیزل فکار بھٹو اور بے نظیر وفاق کی بات کرتے تھے پیپلز پارٹی وفاق کی خوشبو ہے مگر آج سبائی تاثب کی بو آ رہی ہے تاہم اب کوئی سن کارڈ نہیں سبائی کارڈ نہیں صرف پاکستان کارڈ چلے گا وہ پیپلز پارٹی جو مجھے یاد ہے وہ ظلفر کار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی وفاق کی بات کرتی تھی وہ بہترما بے نظیر بھٹو کی پارٹی وفاق کی بات کرتی تھی میں آج حیران ہوتا ہوں کہ آج وفاقی سوچ سبائیت میں مبتلا کیوں ہو گئی ہے آج ہماری سوچ ایک ریجن تک محدود کیوں ہو گئی ہے آپ کا تو لبادہ وفاق کا لبادہ تھا آج آپ سبائی ہاں پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی اور آج میں سبائی تاثب کی دیکھتا ہوں تو مجھے تشویش ہوتی ہے شاہ محمود قراشی نے کہا کہ ہم نے لاکڈاؤن کو نرم کیا تو اس پر بھی تنقید کرتے ہوئے ہم پر تانہ زنی کی گئی ایک طرف کرونا وائرس اور دوسری طرف موشی بہران ہے ہمیں کرونا کے ساتھ بھوک اور افلانس کا بھی مقابلہ کرنا ہے مراد علی شاہ کی کوشش کے باوجود لاکڈاؤن اس طرح نہیں ہو سکا جیسے ہونا چاہیے تھا مراد علی شاہ کی نیک تمناوں کے باوجود سندھ میں لاکڈاؤن جو کہتے ہیں وہ اس طرح سے موثر نہیں ہو سکا جس طرح وہ چاہتے تھے ڈیفنس میں ہوا پاکستان میں کرونا کے متاثری انتیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسیس کی تعداد تیس ہزار نو سو اکتالیس تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں اٹھائیس افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چھ سو سڑھ سٹھ ہو گئی اس حوالے سے مدی جانتے ہیں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چار سو چھہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں سب سے زیادہ گیارہ ہزار پانچ سو ارسٹھ سندھ میں گیارہ ہزار چار سو اچی خیبر پختون خواہ میں چار ہزار چھہ سو اتر بلوٹستان میں دو ہزار سترہ گل گل بلتستان میں چار سو بیالیس اسلام آباد میں چھہ سو اناسی جبکہ ایزاد کشمیر میں چھو سی کیسز رپورٹ ہوئے سندھ میں دو سو پینٹالیس گل گل بلتستان میں چار بلوتستان میں چھبیس اور اسلام آباد میں چھے مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے کرونا وائرس کے حوال اسے سرگرم سماجی کارکن نمان شیخ کے کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے ہونے والے لاکڈاؤن کے نتیجے میں متوسط طبقہ بہت متاثر ہوا ہے اور یہاں تک کہ کچھ کیسز ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ لوگوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں منفی جو اثرات اس معاشرے پر پڑے ہیں منفی اثرات کا جہاں تک تعلق ہے تو جو متوسط طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے ایون کچھ کیسی ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ لوگوں نے خودکشی بھی کی ہے پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے آئندہ بجٹ میں سخت آدھاف رکھنے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے آئی ایم ایف کے مطالبے پر پانچ ہزار ایک سو ارب روپے کا حدف حاصل کرنے کے لیے آٹھ سو ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانا پڑیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے آئندہ بجٹ میں سخت اہداف رکھنے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے آئی ایم ایف اگلے مالی سال کے لیے ٹیکس وصولیہ پانچ ہزار ایک سو ارب چاہتا ہے اور آئی ایم ایف شرائط کے مطابق بجٹ اہداف مقرر نہ ہونے پر کرز پرگرام دوبارہ شروع نہیں کرے گا آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ بجٹ خسارت جی ڈی پی کا سفر اشاریہ چار فیصد مقرر کیا جائے جبکہ سود اور قرض ادائیگی کے لیے ستائیس سو ارب روپے مختص کیے جائیں وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کے بجٹ اہداف سے مطالق کوئی فیصلہ کرنے سے گریز کیا ہے اور وزارت خزانہ خود ذمہ داری لینے کے بجائے تمام اہداف وزیر آزم سے مقرر کروانا چاہتی ہے سن حکومت کے حکم پر کراچی میں بھی لوگ ڈاؤن میں نرمی کر دی گئی شہر کی مارکٹیں کھل گئیں کرونا سے بچاؤ کے احتیاطی اقدامات اپناتے ہوئے دکانداروں نے پچاس روز بعد دکانوں کے شٹر اٹھا دیئے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نا نا کرتے بلاخر ہاں ہو ہی گئی لوگ ڈاؤن میں نرمی کاروباری سرگرمیاں بحال اور ایسو پیس پر عمل درامت کتنا ہوگا کامیاب صبح ہوتے ہی دکاندار ہوئے بے قرار گاہ کو نے لگا دی لمبی خطار کرونا کے کیسز لا تعداد کیا اس حوالے سے اسپطال ہیں تیار سن حکومت کے حکم پر کراچی میں بھی لاکڈاؤن میں نرمی کر دی گئی شہر کی مارکٹس کھل گئیں کرونا سے بچاؤ کے احتیاطی اقدامات اپناتے ہوئے دکانداروں نے پچاس روز بعد دکانوں کے شٹر اٹھا دیئے سن حکومت کا کہنا ہے کہ کاروبار کھولنے کی اجازت مشروط طور پر دی ہے دکاندار اور خریدار حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت کریں تاکہ کرونا سے بچا جا سکے شاپنگ پر آنے والی خاتون کا حق شیلہ کا کہنا تھا کہ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کا وقت بلکل مناسب نہیں ہے ان حالات میں لوگ خود ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہ کریں تو کیا کر سکتے ہیں نہیں ٹائمنگ تو یہ تو صحیح نہیں ہے یہ ٹائمنگ کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے بندہ بھی تو گھر میں جا کے افتاریوں کا ٹائم ہوتا ہے تھکے ہارے جائیں گے تو کان سے افتاری بنائیں گے کرونا کے مکمل خاتمے سے قبل ہی لوگ ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے ڈاکٹر فلک ناس کا کہنا تھا کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی کسی حد تک بہتر بھی ہے کیونکہ کرونا وائرس اب زیادہ عرصے تک ہمارے ملک میں رہے گا لوگ ڈاؤن میں نرمی ہونے کے ساتھ ہمیں شہری ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا دیکھیں لوگ ڈاؤن میں نرمی جو ہے وہ کسی حد تک بہتر بھی ہے ان حالات میں ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مولک وبا سے بچنے کے ساتھ ساتھ میشت کو بھی سہارا مل سکے دنیا بھر میں پھیلی وبا کرونا وائرس کے باعث کئی ممالک میں حکومتوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا ہے ایسے میں جہاں انسان گھروں میں محصور ہیں وہیں جانور سڑکوں پر چہل قدمی کرتے اور آرام کرتے نظر آ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کہیں شیر شہر میں تو کہیں ہرنے کی اٹکلیاں ہاتھیوں نے بھی کیا سڑک پر راج ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کرونا وائرس نے جہاں انسانوں کو گھروں میں محدود کر دیا وہیں جانوروں کو مل گئی کھولی آزادی ماہر محلیات کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں سفنی نظام اور دیگر سرگرمیوں میں کمی کے باعث ائر کالٹی میں بہتری آئی ہے جہاں جنوبی ایفریقا میں جنگل کا بادشاہ سڑکو پر نکل آیا وہیں جنگلوں میں بوڑے ہونے والا تندوہ نتیا گلی کے فٹ پات پر سستاتا دکھائی دیا تھائی لینڈ میں پچاس ہاتھیوں کا جھنڈ ہائی وے پر نکل آیا تو ہر کوئی ان منفرد مناظر کو کیمرے میں محفوظ کرتا دکھائی دیا یہی نہیں سوشل میڈیا پر بھی ویڈیوز کا چرچہ ہے یوکے کے علاقے لینڈوں میں پہاڑوں میں گھومنے والی بکریاں سڑکو پر دوڑیں لگاتی رہی یہی نہیں کالے کوٹ پہنے کچھ مہمان کیپ ٹاؤن میں چہل قدمی کرتے دکھائی دیئے گئے جانور بھی حیران ہے کہ آخر انسان کہاں گئے بھوک سے پریشان انڈیا کے بڑے شہر دہلی میں مندر بھی انسانوں کو تلاش کرتے رہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد subscribe tag tv youtube channel and press the notification button youtube پہ tag tv کا channel subscribe کیجئے اور notification کا button بھی دبائی کسی قسم کا challenging زمانہ ہو tag tv اپنے views اور news لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے tag tv کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے